اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ سوفٹر ڈویلپمنٹ لائف سائیکل کیا ہے سوفٹر ڈویلپمنٹ لائف سائیکل میں کون کونسی فیضہ استعمال ہوتی ہے تو سوفٹر ڈویلپمنٹ لائف سائیکل ہے کہ ہم جو ایک سوفٹر بناتے ہیں وہ کن کن مراحل سے گزر کر ڈویلپ ہوگا مطلب ریکوائرمنٹ گیترنگ سے لے کر سوفٹر کے مارکیٹ میں ڈیلیوری تک کے جو مراحل سارے وہ سوفٹر ڈویلپمنٹ لائف سائیکل میں آ جاتے ہیں اب یہ سوفٹر ڈویلپمنٹ لائف سائیکل کیا ہے اس کو ہم ایک ریل برڈ اگزیمپل سے سمجھنا کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایک کسٹمر ہے کسی کمپنی کے لیے آپ کوئی بھی ہے آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے بزنس آئیڈیا ہے آپ اس کے لئے آپ ویب سائیڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ٹیک کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں پھر آپ نے سوٹیبل کمپنی سے ایک معایدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے ویب سائیڈ بنائیں ہماری یہی ریکوائرمنٹس ہیں اور اتنی دیر میں آپ نے ایک ویب سائیڈ بنانی ہے تو اب وہ جو ایک کمپنی ہے ٹیک کمپنی ہے سوفٹر ڈویلمنٹ کمپنی ہے وہ یہ جو ویب سائیڈ بنائیں گی وہ مختلف مراحل میں سے گزرے گی اس کی ریکوائرمنٹ گیترنگ ریکوائرمنٹ پلاننگ وغیرہ اور اس کی ڈیلیویر تک جو مراحل ہے ان میں سے گزریں گی پھر ایک وہ سوٹیبل پروجیکٹ بنا سکے گی تو اب ریکوائرمنٹ گیترنگ میں سب سے پہلے آتا ہے ریکوائرمنٹ پلاننگ ریکوائرمنٹ پلاننگ میں ہوتا ہے جو آپ کا پروجیکٹ منیجر ہوتا ہے کمپنی کا اور جو کسٹمر ہوتا ہے وہ پلان کرتے ہیں ریکوائرمنٹس جو کسٹمر ہے وہ ان کے سامنے اپنے ریکوائرمنٹس رکھتا ہے کہ میں نے یہ ویب سائٹ چاہیے اس میں یہ لوگ ان پیج ہوگا ڈیش بورڈ ہوگا لوگ آؤٹ پیج ہوگا وہ اپنی ریکوائرمنٹس پلان کرتے ہیں سب سے پہلے فیز میں اب پلاننگ کے بعد جو ہوتا ہے پروڈجک میریجر اور پروڈجک میریجر کی جو ٹیم ہوتی ہے سوفٹری کمپنی کے اندر ملکہ اس کے اندر تیسٹر ہوتے ہیں ویب ڈیویلپر ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ انیلائز کرے گا ریکوائرمنٹس کو دوسرا فیز آتا ہے ریکوائرمنٹ انیلسز کا وہ ریکوائرمنٹ کو انیلائز کریں گے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم کیسے کمپلیٹ کریں گے ہم نے جو ویب سائٹ بنانی ہے وہ ویب سائٹ کیسے کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو پورا کریں گے ہم نے دوائرمنٹ ماند کون سا استعمال کرنا ہے اور لینگویجز کون سا استعمال کرنا ہے جو اس پروجیکٹ کو بنانے میں ہماری مدد کرے گی اب requirement analysis ہو گئی اس کے بعد آتا ہے phase design کا جو requirement ہم نے gather کی ہے ان کو ہم نے ایک word file میں ان کو manage کر لیا ہے سارا ان کو لکھ لیا ہے کہ ہماری یہی requirement سے اس کو software requirement specification بھی کہہ لیتے ہیں src ہوتی ہے اب designing کے phase میں ہم نے design کرنا ہے اس کا layout ویب سائٹ کا layout design کیا ہے اس کے بارے میں جو proper model ہے اس model کو ہم نے اپنے project کے حساب سے manage کرنا ہے کہ ہمارے project میں جو model استعمال ہوگا وہ کیسے استعمال ہوگا اور ہمارے requirements کو کیسے complete کرے گا تو designing phase میں ہم ایک architecture بناتے ہیں سارا ہمارا جو ویب سائٹ بن رہا ہے وہ کن کن browser کے ساتھ compatible ہوگا ہم اس بات کو decide کرتے ہوتے ہیں designing phase میں اب designing phase میں سارے کچھ clear ہو گیا ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں development phase پہ جہاں پر ہم نے coding کرنی ہوتی ہے ہمارے پاس ایک layout آگیا ہے ہم نے clear کر لیا ہے سارا کچھ requirements design کے بارے میں اب ہم نے system کو develop کرنا ہے system کی coding کرنی ہے اس میں ہم coding کا جو ساری functionality ہے developers اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی testing بھی ہو رہی ہوتی ہے اگلا phase ہمارا testing کا ہی ہوگا جو بہت important phase ہے اس میں ہمارے جو system بن چکا ہوتا ہے اس کی ہم testing کرتے ہیں کہ ہمارے system میں کوئی errors تو نہیں آرہی مطلب کچھ جو attacks ہیں SQL injection وغیرہ ان سے ہم نے website کو بچایا ہے مطلب ہم نے جو website کو code کو properly manage کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں different attacks سے hacker سے بچا سکے یا پھر ہمارا code اتنا efficient ہے کہ وہ efficiently کام کر سکے browsers کے ساتھ comparing چیزوں کا مدنے نظر رکھتے ہوئے ہم project کی testing کرتے ہیں اب testing دو طرح کی ہوتی ہے ایک unit testing ہوتی ہے اور ایک system testing ہوتی ہے unit testing میں ہم کیا کرتے ہیں کہ system کے different parts کو ہم لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے parts کو ان کی testing کرتے ہوتے ہیں اس کے بعد آتی ہے system testing یا integrated system اس میں پورے system کو test کرتے ہیں کہ ہمارا system ٹھیک سے کام کر رہا ہے browser کو ٹھیک سے support کر رہا ہے compatibility ہے اس کی different browsers کے ساتھ اس کے علاوہ اس میں bugs اگر کچھ آ رہے ہیں تو اس کو ہمیں test کرنا ہوتا ہے testing کے دونے اگر ہمیں کوئی bugs نظر آتے ہیں system کے اندر یا compatibility issue آتی ہے نظر تو ہم دوبارہ development phase میں اس کو بیجتے ہیں developer اس کو check کرتے ہیں دوبارہ bug کو fix کرتے ہیں اور دوبارہ ہم اس کی testing کرتے ہیں پھر سے جب ہمارا system ہمیں پاس جاتا ہے کہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے بالکل تو پھر ہم جاتے ہیں اس کی اگلے phase پہ testing کے بعد آتا ہے deployment کا phase ملوہ آپ نے project complete ہو گیا ہے testing اس کی ہو گئی ہے اس کے بعد آپ customer کو دے رہتے ہیں project جو بھی company ہوتی ہے وہ customer کو دے رہتی ہے اور customer اس پہ کام شروع کر رہتا ہے اس کے servers وغیرہ manage کر کے دینا ہوتا ہے اگر وہ بھی requirements میں include ہو تو وہ بھی company آپ کو manage کر کے دے گی deployment کے بعد آتا ہے maintenance کا phase ملوہ آپ کے جو project ہے وہ deploy ہو چکا ہے اس پہ customer نے کام شروع کر دیا ہے اب customer کی کام کرنے کے بعد کے دوران اگر کوئی bug آتا ہے اس میں کوئی issue آتا ہے database میں کوئی issue آتا ہے تو پھر وہ company کے ذیمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو fix کر کے دے کیونکہ یہ software development life cycle کا ایک part ہی ہے maintenance بھی تو اس طرح مختلف مناہر میں سے گزر کر ایک company customer کے لئے website بناتی ہے یا پھر software application بناتی ہے یہ ہے software development life cycle اور اس کو follow کرنا ضروری ہے companies کے لئے کیونکہ اس میں آپ نے standard کو follow کرنا ہوتا ہے اور اس طرح ہی ایک efficient اور reliable product بنا سکتے ہیں باقی آپ local market میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ product بغیر کسی software life cycle یا کسی model کو استعمال کے بغیر بھی بناتے ہیں اس طرح بھی آپ کام کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک company اور international rules کو follow کرتے ہوئے چلتے ہیں تو پھر آپ کو software development life cycle کو لے کر چلنا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق آپ کام کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ